اسلام علیکم میں ہوں آمنا یاسین اور بچو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے شیئر کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے چاہے وہ گزل کی ہے نظم کی ہے اور میٹرک انٹر دونوں کے لیے ہی آلموسٹ سین پروسیجر ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سینٹر میں آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر چونکہ آپ کو بتا ہے دوسرا سوال آتا ہے پیپر میں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سوال نمبر دو اور اس کو انگلیش میں نہیں لکھنا اس طرح سے دو جو ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے کہ اشارٹ کی تشریح کرنے لگے ہیں تو اس کی ہیڈنگ دیں گے کیونکہ شیئر کی تشریح نہیں لکھیں گے کیونکہ تین اشارٹ کی تشریح کرنی ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ اشارٹ کی تشریح آئے گا اس کے بعد کون سے پارٹ کی آپ تشریح کرنے لگے ہیں نظم کی یا گزل کے وہ آپ نے آپ پہ لکھنا ہے تو میں آپ کو آج نظم کی بتانے لگی ہوں تو میں آپ پہ لکھوں گے حصہ نظم اور اس کو میں بریکٹ میں لکھ لیتی ہوں اس بارٹ کو اس کے بعد نیچے میں لکھوں گی شیئر کا نمبر کون سا شیئر اٹیمپ کرنے لگی ہوں میں ایک ہی آتا ہے نظم سے گزل سے تو اس میں آپ اکٹھا بھی کر سکتے اس کو لیکن اگر علیہ دا کریں تو زیادہ بہتر لے گا پھر آپ کو شیئر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی بھی ٹائم کا کافی بچوں کو ایشو ہوتا ہے اٹیو کے پیپر میں لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں کس شیئر کی تشریح کرنے لگی ہوں تو اس لئے میں اس کو بلیک مارکر سے لکھ رہی ہوں شیئر کو اور یہ شیئر ہے کی نظم ہے مستقبل کی جھلک اس کا میں نے شیئر لیا ہے اور اس کی آج میں تشریح آپ کو جو ہے وہ کر کے بتاؤں گی یہ میں لکھ رہی ہوں شیئر اور شیئر لکھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے تشریح کو اٹیمپ کرتے ہوئے وہ ہوتا ہے حوالہ مطن دیکھیں صرف نظم میں ہوتا ہے حوالہ مطن حوالہ مطن میں دو چیزیں آتی ہیں شیئر کا نام اور نظم کا انوان تو اس کو میں بلیک مارکر سے لکھ رہی ہوں آپ دیکھ لیں اگر آپ کے بورڈ میں نہیں علاو بلیک مارکر کے پنجاب موٹ میں تو ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ بلو سے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے سکرن پہ آجائے گا شیئر کا نام نظم کا انوان ہے اس کا مستقبل کی جلق اس کو میں سمپل مارکر سے لکھ رہی ہوں اب اور شیئر کا نام ہے مولانا زفر علی کان اس کے بعد اس کو میں انورٹڈ کوماس میں لکھ لیتی ہوں کوماس بنا دیتی ہوں اور بلیک مارکر سے اس کے تو ہوتے ہیں دو مارک سوالہ مطلب کے اس کے بعد میں لکھنے لگی ہو یہاں پہ مفہوم مفہوم کا کوئی نمبر نہیں ہوتا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی اس میں مارکس دیڑک نہیں ہوں گے آپ کے مفہوم بھی جو ہے وہ آپ کا آل موسٹ ڈیر سے دو لائنوں کا آنا چاہیے اسے زیادہ مفہوم جو ہے وہ نہیں لمبا کرنا اس کو تو جس طرح سے لکھے ہوئے تھے شیئر نے لکھا تھا شیئر اسی طرح سے اس کا جو ہے وہ میں نے سمپل سا اس کا ویسے لکھ دیا مفہوم ہی اس کا مفہوم بنتا ہے کہ بس وہ دن آنے والا ہے جب نئی دنیا تقلیق ہوگی اور مسلمانوں کا جو کھون ہے وہ رائے گا نہیں چاہے گا ٹھیک ہے اس دنیا کی تعمیر میں استعمال ہوگا کہہ اس کے بعد تشریح سٹارٹ کرتے ہیں تشریح آپ کی جو ہے وہ اگر تو آپ کر رہے ہیں اس کو فرسٹ ھیر کے لیول پر کہ نائن ٹن میں اگر ایک پیج ہی کافی ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں لکھوں گی میں شیئر کا تعروف جب بھی آپ تشریح ٹیم کریں نظرم کی یا گزل کی آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ شیئر کا تعروف لکھنا ہے کہ وہ تعروف میں آتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور زبان پر کتنا بور حاصل ہے ان کو ان کی تصانیف کون کون سی ہے یہ سب آپ تعروف میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ انٹرس سے پڑیں گے تو آپ کو چیزیں یاد رہیں گے انشاءاللہ جب پہلے تو میں نے لکھ دیا اس کا کہ یہ صحافی تھے شائر اور اب یہ کہاں پیدا ہوئے اس کے بارے میں ایک دو سطور لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک مگزین بھی شائع ہوتا تھا ان کا زمیندار اس کے بارے میں بھی لکھ دیتے ہیں جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو دیکھیں جیسے میں مارکر سے ہائلائٹ کر رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے ہی پیپر پیزنٹیشن جو ہے وہ اچھی لگتے ہیں چار سے پانچ لینوں میں تعروف لکھتی ہے میں نے اس کے بعد تشریح سٹارٹ کرنی ہے آپ نے تو تشریح سٹوڈنٹس کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو لینٹس کی کیسے بڑھائیں تو جیسے یہ اب یہ شیر ہے جس میں مولانا زفر علی خان مسلمانوں کو ایک امید دلا رہے ہیں تو جیسے ان کا جو ڈیٹ آف برٹ دیکھا ہم نے ڈیٹ آف دیت دیکھی تو یہ اس دور میں پارٹیشن کا جب ٹائم تھا تو آپ کو پتا ہے اب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے کیا حالات تھے تو بسکلی اس شیر کو اگر ہم اس کے ریفرنسے لکھیں اور پورا ایک تاریخی پسے منظر میں آگے رکھیں تو کافی یہ لمبی تشریح ہو سکتے ہیں تو میں ابھی اسی طرح سے کر رہی ہوں لیکن آپ کو پوری لکھ کے نہیں دکھاؤں گی ابھی ٹھیک ہے جیسے میں نے ایک پیج تکھایا اس طرح کا ایک پیج اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ امید دلا رہے ہیں بسکلی تو وہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اسی کی ریفرنسے جو ہے وہ ریفرنس بھی لکھ لیتے ہیں مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے تو ریفرنس میں میں آیت کا ترجمہ لکھ لیتی ہوں آپ شیر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حدیث بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ایک آیت ہے بڑی خوبصورت کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا ٹھیک ہے ترجمہ ایک آیت کا تو یہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا اور اس کے بعد یہ قرآن ان کا ہے تو یہاں پہ لکھ دیتی میں قرآن تو اس طرح سے میں بس اس کو یہیں تک کرنی ہوں آپ اس کو اگلے پیج تک لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لینٹ آپ نے اس کی almost two pages ہی رکھنی ہے at the level of inter metric میں almost ایک پیج کافی ہوتا ہے یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں نے تشریح attempt کی ہے اس سے پہلے ہے والا مطن مفہوم اور اس کے بعد تشریح دیکھیں تشریح میں سب سے پہلے شائر کا تعروف اور پھر تشریح آپ نے start کرنی ہے اور اس کو اور آگے تک لے کے جانے